اس کی آواز اگر بڑھا دی جائے تو اچھا ہوگا میرا خیال ہے یہ ٹارش آپ نے کھول دیئے ٹارش یہ جان کے کھولی ہے غلطی سے کھول گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی اور کر دیں تاکہ مجھے اپنا والیم ہلکہ رکھنا پڑے زور سے بولیں گے تو کھاسیں گے جب کھاس ہوں گا تو آپ کرونا وائرس سے ڈریں گے الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم آسٹیلیا میں آج میرا یہ تیسرا بیان ہے یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں بلکہ کسی گورے کے ملک پہلی مرتبہ آیا ہوں میں ٹریولنگ تو میں نے بہت کی الحمدللہ مگر کسی گورے کے ملک فرس ٹائم آیا ہوں یہاں کی صفائی نظم و ضبط ٹریفک کے قوانین کی پابندی یہ سب چیزیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے خوشی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ساری اچھی چیزیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری تھی اور آج یہ غیر مسلموں کے پاس ہیں ہم اپنے ملک میں جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کو زیادہ معلوم ہے کتنی پابندی ہوتی ہے قوانین کی شور شرابہ نہیں ہے یہاں جو بات کرتا ہے تمیز سے بات کر رہا ہے حیرانگی ہو رہی ہے ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے ہمارے یہاں تمیز کے علاوہ سب کچھ پائے جاتا ہے ہول سیل کے حساب سے خیر اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا جو مذہب دیا اس میں اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں کسی چیز کو ہم یا کسی قانون کو آدھا فالو کرتے ہیں صحابہ اکرام نے جب اسلام قبول کیا تو مکمل اسلام میں داخل ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنود خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ چونکہ ہم اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتے تو بجائے اسلام کی تبلیغ کے ہمارا عمل اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے ورنہ اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ یہ مغناطیس ہے میگنٹ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من لم يعرف الجاہلیہ لم يعرف الاسلام جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اسلام سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا وہ اسلام کے حسن اور اسلام کی خوبی کو نہیں پہچان سکتا اور اب ہم چونکہ جاہلیت ہی دیکھ رہے ہیں اسلام نہیں دیکھ رہے ہیں لہذا ہم بھی اسلام کی خوبی کو نہیں پہچان سکتے پورا اسلام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ پورے اسلام پر تھوڑی سی بات ہو جائے پوری بات تو پورے اسلام پر اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے لیکن پورے اسلام کو کچھ دیر میں میں ڈیفائن کر دوں کچھ دیر میں میں اس کی وضاحت کر دوں اس کی میں کوشش کروں گا اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اس پورے اسلام کو ہم نے فالو کرنا ہے آدھا و آدھا معاملہ آپ چھوڑ دینا چاہیے اللہ امہ اقبال نے کہا تھا نا دورنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا پورے اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے نظریہ ہے اسلام کی ابتداء یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا دیکھئے دنیا میں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس سفر کی منزل کا آپ کو پہلے سے علم نہ ہو کے جانا کہاں ہے آپ بس میں بیٹھ گئے گاڑی میں بیٹھ گئے ٹیکسی کرائی آپ نے اب آپ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے آپ کہتے ہیں چل نکلو دیکھیں گے کہاں جانا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی مسافر ہو سکتا ہے کوئی پیسنجر ہو سکتا ہے جو بیٹھنے کے بعد فیصلہ کرے کہ جانا جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا کہاں ہے کہاں ہے تاکہ میں سمجھوں کہ میرے ساتھ آپ شریک ہیں تو یہ پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ منزل کہاں ہے دنیا بھی ایک سفر ہے یہ اگر سفر نہ ہوتا تو گزرتا نہیں سفر کی ڈیفینیشن کیا ہے گزر جائے جو گزرتی نہیں ہے چیز وہ سفر نہیں ہوتی ہم پیدا ہوئے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے once upon a time پھر ہم بالے ہوئے بڑے ہوئے پھر نکاح ہوتا ہے ہمارا شادی ہوتی ہے جو اب تک تو ہو رہی ہے اللہ کرے ہوتی رہے جو گل فرینڈ کا رواج معاشرے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کئی سسٹم ختم ہی نہ ہو جائے تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ سوچا کریں ایک دور تھا ہمارے اببا امہ کی بھی شادی ہوئی تھی ہمارے پیرنٹس کی بھی شادی ہوئی تھی ایک دور تھا ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کی بھی شادی ہوئی تھی ایک ٹائم تھا ہمارے پردادا پردادی پرنانا پرنانی کی بھی شادی ہوئی تھی اور ایک دور تھا جب آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی بھی شادی ہوئی تھی کتنی سپیڈ کے ساتھ رفتار کے ساتھ یہ زمانہ گزر رہا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا میں یہاں جب آیا تو آسٹیلیا کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پوچھا تو پتہ چلا جی سترہ سو اسی میں گورے آئے تھے یہاں پہ اب واللہ والم مجھے جو بتایا گیا ہے میں اسی کے حساب سے بتا رہا ہوں تو سترہ سو اسی میں جو گورے آئے تھے وہ آئے تھے وہ اب نہیں ہیں کتنی نسلیں گزر چکی ہیں پورا ماحول چینج ہو گیا ہے دنیا میں پیسے کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے مگر وہ ٹائم جو گزر گیا اسے واپس لانا ممکن نہیں ہے ایک سیکنڈ بھی جو گزر گیا وہ بھی قیامت تک واپس نہیں آ سکتا تو یہ ایسا سفر ہے کہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھیں اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے جانا کہاں ہیں تو آپ ڈرائیور کو روک دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یار میں ذرا کنفیوز ہوں میں نے جانا کہاں ہیں اب میں یہ انڈا موڑ کی مثال تو دے نہیں سکتا بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ جو ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کنفیوز ہیں کہ یار میں بھول گیا کہاں جانا ہے تو آپ ڈرائیور کو روک لیں گے یار تھوڑا گاڑی سائٹ پہ لگاؤ میں سوچوں میں نے جانا کہاں ہیں وہاں آپ روک سکتے ہیں اس سفر کو اس کے باوجود آپ پہلے تیہ کرتے ہیں کہ جانا کہاں ہے دنیا کا جو سفر ہے اسے روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے لیکن اس سفر کی منزل کا اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ بتاؤ پھر جس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے اس سے بڑا بے بخوف کوئی ہو سکتا ہے کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ زندگی گاڑی جا کہاں رہی ہے سفر میں جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں ان کو منزل بنا لیا گیا ہے ایک آدمی سفر کر رہا ہو اسے سفر میں ضرورت ہوتی ہے گرمی لگ رہی ہے تو ائر کنڈیشن کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے واش روم کی ضرورت پڑتی ہے راستے میں اب اسے منزل کا پتہ نہیں ہے تو اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس ٹیکسی میں اس جہاز میں اس کار میں اس بس میں کیوں بیٹھے ہو تو وہ کہہ واش روم جانے کے لیے بیٹھاؤں وہ کہہ بھئی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بیٹھاؤں کہہ کولڈ رنگ پینے کے لیے بیٹھاؤں کیونکہ یہاں یہ سب چیزیں مجھے مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ مجھے یہ نرم سیچ ملی ہوئی ہے اس پر ٹیک لگانے کے لیے یہاں بیٹھاؤں میں کتنی بےوقوفی اور ہماقت کی بات ہوگی کے نہیں ہوگی اگر ہوگی تو بولنے کے ہوگی تو جب ہم اس دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں گھر بھی چاہئے ہمیں خوراک بھی چاہئے ہمیں سواری کے لیے گاڑی بھی چاہئے تو جس کے پاس کوئی منزل نہیں ہوتی جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا جس کا کوئی ویجن نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو جو ضرورت تھی انہی کو کیا بنا لیتا ہے ہدف بنا لیتا ہے انہی کو منزل بنا لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سفر جب ختم ہوتا ہے تو اپنی تمام تر لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ اگر آپ نے سفر میں اس سیٹ کو منزل بنا لیا کہ بڑی مزیدار نرم سیٹ ہے یا اس ائر کنڈیشن کو آپ نے منزل بنا لیا کہ یار یہ بٹن تیز کرتا ہوں تو زیادہ تھنڈی ہوا آتی ہے اور لو کرتا ہوں تو میرے حساب سے ٹیمپریشر کو میں منٹین کرتا ہوں ایسا زبردست سفر ہے لہذا یہی میری مقصد حیات یہی ہے تو جب سفر ختم ہوگا اس کے حیات کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا اس سے بڑی ناکامی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جس چیز کو منزل بنایا تھا وہی آپ سے چھن جائے اسی وجہ سے ایسا شخص جو اس دنیا کو اپنی منزل بناتا ہے اللہ اسے سکون کے علاوہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ایسی چیز سے دل لگایا اور ایسی چیز کو منزل بنایا جو منزل بنانے کے قابل نہیں ہیں تو یہ واحد اسلام ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے اس سفر میں کیوں بھیجا ہم کیوں پیدا کیے گئے ہم کیوں اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ کیوں تو یہ سب سے پہلا اس بارے میں آپ کو اپنا کونسیپ کیلئے کرنا پڑے گا پھر اس حساب سے آپ کو سفر کرنا پڑے گا ورنہ آپ کا سفر آپ کی خواہشات کے تابع ہو جائے گا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تیہ کیا جاتا ہے کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے پھر دائریکشن اسی حساب سے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی بھئی گوگل میپ پہ آپ جہاں آپ نے جانا ہے اس علاقے کا نام پہلے ڈالتے ہیں گوگل میپ گائیڈ آپ کو بعد میں کرتا ہے پھر بتاتا ہے یہ ڈائریکشن ہے پھر لیپ پھر رائٹ ایسا ہی ہے نا یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے آپ بغیر کسی ڈائریکشن کے سفر کر رہے ہیں اور اب بھی جا کے میپ پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے جانا کہاں ہیں اس لئے بھٹکتے پھر رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی منزل نہیں ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں بنائے گئے ان کی اللہ نے قرآن میں ایک عجیب مثال دی ہے اور بڑی شاندار مثال دی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے قرآن کی کیونکہ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا حدف کیا ہے آپ کے منزل کیا ہے یہ نہ آپ کو فیزس کی کتاب بتائے گی نہ کیم ایسری میں پتہ چلے گا نہ آپ کو بائیولوجی بتائے گی کوئی دنیا کی یونیورسٹی کوئی دنیا کی بک ایسی نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے کوئی ہے بتائیں کوئی کتاب ہے دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا جس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص سمندر کی تہہ میں اندھیرہ ہوتا ہے نا سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں اور سمندر بھی ایسا جو گہرہ اور سمندر کے اوپر لہریں لہروں کے اوپر لہریں اور پھر اس کے اوپر اندھیرے یعنی رات کا وقت ہے سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی اور قرآن نے مثال دی ہے کہ جیسے اندھیروں کے اوپر اندھیرے چڑے ہوئے ہیں اتنا گھپ اندھیرہ اس اندھیرے میں اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ایک شخص اگر اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اسے نظر نہیں آتا ہاتھ کی مثال اس لیے دی ہے جس کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو بہ آسانی دور کر لیتا ہے جس کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ ہاتھ کو بہ آسانی قریب کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ نظر آنا تو دور کی بات لَمْ يَكَدْ جو عربی جانتے ہیں انہیں اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ لے ہو اتنے اندھیروں میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہو تو آپ بتائیں اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جانا کس طرف ہے اور اس کی قسم پرسی کا عالم اور حیرانگی کا عالم کیا ہوگا وہ کس قدر اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوگا اسے پتا ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے تو جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے جس سے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا اس کی مثال بالکل ایسے ہوتی ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے تب ہی آپ دیکھیں ٹینشن اسٹریس ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے پریشان ہے وہ کورونا وائرس سے اتنے وائرس نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا وائرس کے خوف نے پریشان کر دیا ہے بھئی مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا تو ڈھائی تین لاکھ لوگ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی مرے اللہ سب کو حیات اور زندگی دے لیکن وجہ کیا ہے کہ جو سفر تھا اسی کو کیا بنا لیا اصل اب اس ٹاپ کے آنے سے ڈر رہے ہیں ہے بھئی آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اسٹیشن آنے سے ڈر رہے ہیں کہ یار اترنا نہ پڑ جائے کہیں میں رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بار آپ جہاز میں جا رہے ہیں جہاز کے لینڈ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ یار اترنا جائے تو لینڈنگ سے تو خوشی ہوتی ہے نا بھئی کیا خیال ہے جب اس ٹاپ آتا ہے بس کا تو خوشی ہوتی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے بس میں سفر کر رہے ہیں در اس بات کا ہے کہیں اسٹاپ نہ آجائے ویارہ تو سنا ہوگا آپ لوگ نہیں ویارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور در اس بات کا ہے کہ کنڈیکٹر اتار نہ دے تو بھائی وہ تو بیٹھے ہی اترنے کے لیے تھے اس میں رہنے کے لیے تھوڑی وہ ڈرائیور ہے جو بچارہ مجبوری میں بیٹھا ہوا ہے باقی تو سارے اتر جاتے ہیں اور جب اترتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور وہاں تو بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بٹوہ محفوظ یہ ایک الگ خوشی ہوتی تو یہ ایک عجیب بات ہے جس سفر کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سفر ہے اور یہاں سے ہم نے بہرحال ہر قیمت پہ ہر صورت پہ جانا ہے اور اس میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ چلے نہ جائیں یہاں سے تو بھائی کیوں نہیں جاؤ گے دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہاں آیا ہو اور نہ گیا ہو نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال سے زیادہ ان کی عمر وہ بھی چلے گئے ساڑھے نو سو سال کا مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا کتنی لمبی زندگی مگر آج نو علیہ السلام بھی موجود نہیں ہے تو یہ پچاس ساٹھ ستر سال کیا ہے یہ اس کی کیا عوقات ہے یہ کتنا بڑا سوال ہے نا کہ اس سفر میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا اتنا اہم ترین انسانی زندگی کا سوال ہے کہ انسان کو بالے ہونے کے بعد سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے تھا لیکن انسان دنیا کے عیش و عشرت میں اور سفر کی مستیوں میں پڑھ کر اسی سوال کا جواب تلاش کرنے سے قاصر رہتا ہے اسی سوال کا جواب تلاش نہیں کرتا وہ تو پیغمبر دنیا میں انسان کو اس سوال کی اہمیت بتانے اور اس کا جواب دینے کے لئے دنیا میں آتے ہیں اور پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد علماء اور مبلغین پیغمبروں کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ کو یونیورسٹی امیم اور میڈیا پہ ہر قسم کا ٹاپک ملے گا ہر طرح کی باتیں آپ گوگل پہ سرچ کریں دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے سوائے ایک سوال جو میں اکثر بتاتے رہتا ہوں بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ ہر سوال کا جواب ہے وہ گوگل پہ کسی نے ڈال دیا کہ بیگم کو قابو پر پانے کا اس کو ہر جواب مل رہا تھا نا گوگل پہ جو لکھو آ جاتا ہے اس نے کہا یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو وہ جواب آیا کہ بھائی ہم بھی سرچنگ میں ہیں کوئی اگر ہو تو ہمیں بتائیے گا تو ہر سوال کا جواب گوگل پہ موجود ہے مگر آپ لکھیں ہمیں کیوں بنایا اس سوال کا جواب گوگل گولو بھائی کتنا ہم سوال ہے بھائی یہ ایک مشین ہے سب سے پہلے یہ تو پتاؤ کی کیوں بنی ہے یہ سب سے پہلے یہ تو پتاؤ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو میں مقصد ہو دیکھئے جو کام دنیا میں اتفاق سے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا میں اگر بیان کر رہا ہوں اور یہاں کوئی شیشے کا گلاس ہو اور اتفاق سے میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور وہ گلاس گر کے ٹوڑ جائے آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ کو ہم نے سیڈنی بیان کے لیے بلایا تھا گلاس توڑنے کے لیے بولے نا بھائی نہیں بلایا تو آپ نے گلاس کیوں توڑا تو میں جواب میں کہہ سکتا ہوں بھائی توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے غلطی سے جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا تو جو کام آٹومیٹیکلی خود سے ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی لیکن اگر میں بیان کر رہا ہوں اور میں گلاس یہاں سے اٹھا کے ایسے زمین پہ توڑ دوں تو آپ پوچھیں گے بھائی کیوں توڑا میں کہوں ویسے ہی یہ جواب میرا یہ معقول جواب ہوگا آپ مان لیں گے اس کو بھائی یا تو آپ ڈپریشن کے مریض ہیں یا آپ ایک دم بے قابو ہو جاتے ہیں غصے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں آپ مجھے جواب دینا پڑے گا دوسری بات یہ کہ جو کام خود بخود ہوتے ہیں اتفاق سے ہوتے ہیں ان میں منیجمنٹ نہیں ہوتی دیکھیں اگر میں گلاس اٹھا کے توڑوں یا میرا ہاتھ لگے اور گلاس ٹوڑ جائے آپ مجھ سے پوچھیں گے گلاس کیوں توڑا میں کہوں ویسے ٹوڑ گیا لیکن اگر کل وہ گلاس جڑ گیا ہے آپ نے دیکھا کہ ٹوٹا ہوا گلاس کیا تھا جڑ گیا ہے آپ کہیں مختی صاحب آپ نے کیوں جوڑا اس تکلف کی آپ کو کیا ضرورت تھی تو میں یہی جواب دوں جو کل دیا تھا کہ میں نے توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے میں نے جوڑا نہیں ہے جڑ گیا ہے آپ مان لیں گے بھئی اگر مان جائیں گے تو بتا دے ہاں مان جائیں گے نہیں مانیں گے تو بتا دے کہ نہیں آپ کہیں گے ٹوٹنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خود سے ٹوٹا ہو چیزیں خود سے جڑا نہیں کرتی جڑتی نہیں ہے خود سے ایک گلاس جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا کروڑوں عربوں سال کے بعد بھی اتفاق سے وہ نہیں جڑ سکتا یہ انسان جس کی انگلیاں اپنی جگہ پر ناخون اپنی جگہ پر آنکھیں اپنی جگہ پر پلکیں اپنی جگہ پر کھوپڑی اپنی جگہ پر گردے اپنی جگہ پر دل اپنی جگہ پر گھٹنے جوائنٹ سب چیزیں اپنی جگہ پر جڑ بیڑی ہیں اور ان میں حیات ہے ایک تو روبوٹ ہوتا ہے نا بے جان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کانوں میں سننے کی صلاحیت ناک میں سونے کی صلاحیت زبان میں چکھنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت اور ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت اور ٹانگوں میں چلنے کی صلاحیت یعنی انسان کی باڈی کو جس قسم کے پارٹس کی ضرورت تھی وہ تمام پارٹس وہ بھی مل گئے اور وہ تمام اپنی جگہ پر فٹ بھی ہو گئے اب آپ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی احمق یہ کہے کہ یہ گلاس خود سے جڑا ہے اسے تو کوئی دنیا میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور یہ اتنا ذہین اقل مند انسان یہ خود سے جڑ گیا کیا یہ پوسیبل ہے کیا یہ ممکن ہے کیا تو دنیا میں کوئی سائنٹس اگر یہ دعویٰ کرتا ہے نا کروڑوں عربوں سال کے بعد بندر تھا جو یوں ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا اور بندر سے پہلے خدا کی قسم اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ ناممکن ہے تو اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ چیز میں نے بتایا کہ جو کام خود بخود ہوتا ہے اس میں منیجمنٹ نہیں ہوتی جس کام میں منیجمنٹ ہے وہ خود بخود نہیں ہوا اسے کسی منیجر نے کیا ہے کسی بہت ذہین دماغ نے بنایا اس کو کیا ہے وہ خود سے نہیں ہوتا وہ اور گلاس جب جڑتا ہے نا تو بعض دفعہ ایسے جڑتا ہے کہ نشان باقی ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے جڑتا ہے کہ نشان باقی نہیں ہوتا ایک عام جاہل آدمی جب جوڑے گا تو وہ صحیح طرح سے ایڈجس نہیں کر پاتا لیکن ایک انجینئر جب اسے بنائے گا تو بالکل ایسا بنا دے گا جیسے یہ ٹوٹا تھا ہی نہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت ماہر ہے انسان کی باڈی جب بنتی ہے ماں کے پیٹ میں اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اس میں جوڑ توڑ کا کوئی نشان نظر نہیں آتا ایسی منیجمنٹ ہے ایسا زبردست نظام ہے کہ ہم جب تک بازو نہ توڑیں اور پھر اسے نہ جوڑیں اس وقت تک اس میں جوڑ کا نشان ہمیں نظر نہیں آتا یہ اس بات کی علامت ہے یہ بنا نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو کام ہوتا نہیں ہے کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے وہ بنانے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں بنایا بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا کیا کریں وہاں پاکستانی میں تمہیں پولس بلا لیتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی یہ خود سے ہو گیا کسی نے بنایا ہے یہ دو چار سوال ایسے اللہ کی قسم دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے یہ صرف اسلام اس بحث کو اٹھاتا ہے آپ نے یہاں بڑی دنیا دیکھی ہے یہاں آپ نے ایاشی بھی دیکھی ہے یہاں آپ نے دولت بھی دیکھی ہے ٹینشن فری ملک ہے میں ٹینشن تلاش کر رہا ہوں تین دنوں سے میں نے کہا یار یہ کیا بوریت ہو رہی ہے بھائی واقعی ان سے پوچھیں یہ بھائی کیا نام ہے ان کا سلیم الہق یہ پتھان دوستیں ہمارے میرے ساتھ گھوم رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یار نہ کوئی شور کی آواز نہ کوئی گالی گلوچ کی آواز نہ کوئی گریبان پکڑ کے کیسی کو مکہ لگا رہا ہے نہ کوئی بٹوہ چوری کر رہا ہے موبائل کی فکری چھوڑ دی ہم نے تو یہ عجیب سی فیل ہو رہا ہے ہم تو عادی ہیں نا ٹینشن کے گرد و غبار نہیں ہے ذرا سی بھی ایسا صاف اتنی صاف ہوا ہے یہاں کی ماشاءاللہ کوئی گرد و غبار نہیں ہے کوئی کھڑا نہیں آیا ابھی تک اتنا لمبا سبر میں نے کیا ہے کوئی کھڑا ہی نہیں آیا جہاں جا رہے ہیں آرام سے پہنچ جاتے ہیں ہمارے ہاں تو کھڑے الگ ہوتے ہیں پھر سپیڈ بریکر جو بغیر اطلاع کے آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں میری گاڑی کا انجن انجن آئیل لیک ہوا ایک سپیڈ بریکر کی وجہ سے نہیں کہا سکتے اس کو لیکن وہ بارال رف روڈ تھا تو کوئی نشان نہیں ہے چلتے چلتے گاڑی ایک دم دو فٹ اوپر اچھلی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا آئی ہے پتہ چلا جی یہاں کسی نے احتیاطاً اپنی سیفٹی کے لیے سپیڈ بریکر بنا دی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے باقی جو ہے نا وہ وہ جائیں ان کی مرضی جو کریں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا بالا وہ دھاڑا کر کے جب زمین پہ لگی ہے تو آئل لیک ہونا شروع ہوا جو لیکیج کا پتہ تو نہیں چلتا وہ تو جب انجن سیز ہوا تو پتہ چلا تو ٹینشن ہی نہیں ہے یہاں کوئی اس طرح کا حادثہ میرا خیال ہے تین چار کتنے دن ہو گئے تین دن تو ہو گئے مجھے یہاں گھومتے ہوئے تو آپ کو یہاں بہت مزہ آ رہا ہے ما شاء اللہ آنا چاہیے بہت اچھا ملک ہے امن و امان ہے بے روزگاروں کو اتنی یعنی اتنے الاؤنس دیے جا رہے ہیں کہ انسان کا بے روزگار ہونے کا دل کرنے لگتا ہے یہاں پہ حقیقت ہے اتنی کیر بیماروں کی اور مختلف طبقات کی کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار میں کیا ہو جاؤں وہ ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے پولیس اتنی اچھی ہے کہ گریفتار ہونے کا دل چاہتا ہے کہ یار ہمیں اریس کر لی تو یہ بہت اچھی جگہ ہے ما شاء اللہ دنیا کے لحاظ سے بہت کچھ ہے یہاں پہ لیکن بھائی یہ سفر ہے یہ منزل نہیں ہے وہ شخص جو ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی منزل محفوظ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے اس شخص سے جو ہے شعشرت کی زندگی میں ہے لیکن اس کی منزل محفوظ نہیں ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے ایک بس کھائی کی طرف جا رہی ہے لیکن اس کا ٹیمپریشر بھی مناسب اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چائے کا بھی پوچھا جا رہا ہے ویارہ نہیں ہو سکتی ہے چائے کا پوچھا جا رہا ہے کافی کا پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جا کہاں رہی ہے کھائی کی طرف آگے کھائی ہے وہاں گر جائے گی اور ایک بس ہے ویارہ ہی ہے وہ سمجھ لیں وہ ایسی بس ہے کہ اس میں شور شرابہ ہے کنڈیکٹر کی اپنی آواز ہے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی آپ کو لیکن وہ آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں سب کچھ ہے تو بتاؤ زیادہ سکون میں کون ہوگا جو جو کھٹارہ بس میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ زیادہ سکون میں ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہے اس لئے کہ اس کی منزل کیا ہے ایک تو ان کا لائف اسٹائل صحیح ہوتا ہے وہ ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے جن کا کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا ان کی تو کوئی ڈائریکشن زیرے سے ہوتی نہیں ہے آپ غیر مسلم سے پوچھو تم تمہارا مقصد حیات کیا ہے ہر آدمی کی الگ الگ جواب ہوگا کوئی کہے گا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوا کوئی کہے گا میں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوا کوئی کہے گا میں میں جو ہے بڑا بزنسمن بننے کے لیے پیدا ہوا کوئی کہے گا میں اس لئے کہ ماؤنٹ ایوریس کی پہاڑی کو میں عبور کروں میں ایک گینز بک آف ورڈ میں اپنا ریکارڈ قائم کروں میرا مقصد یہ ہے پوری زندگی اسی کے لیے کھپا دے گا لیکن جب یہ منازل اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی حالانکہ زندگی یہ بھی باقی ہوتی اور بہت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے نہیں ہیں تو جس کام کے لیے میں نے ارز کیا کہ ہم چونکہ خود سے نہیں بنے ہمیں بنایا گیا ہے لہذا بنانے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ہمیں اس نے کیوں بنایا تو آپ کو اپنا کانسپ کلیئر کرنا پڑے گا اس بارے میں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے ہم جس چیز کو وجہ بہت سے تو ہمیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ویسے ہی بنا دیا ہمیں زیادہ ترکی تو یہی رائے ہیں جب ویسے ہی بنا دیا تو سارے کام پھر وہ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیوں کیا ہے ویسے ہی میچ کیوں دیکھ رہا ہے سارا دن بیٹھ کے ویسے ہی یہی ہو رہا ہے نا سارا دن ماس لگا کے کیوں گھوم رہا ہے بھائی اتنی تو وائرس سے نہیں مرے گا اپنی جو اکسیجن لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں وہ کسی اور کے ویسے ہی ویسے ہی بن جاتا ہے بھئی جس قوم کا اپنا کوئی حدف نہ ہو تو کوئی دوسری بڑی قومیں ان کو کیا بنا لیتی ہیں آپ کا جب اپنا بزنس نہ ہو تو پھر آپ کو بزنس مین اپنی کمپنی میں ملازم رکھ لیتا ہے نا کہ یار میرے بزنس کو رن کر بھئی تنخواہ دے دے گا ایک مخصوص ایسے ہی ہے نا آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کسی کے جاب نہ کرو ہے بھئی اور کسی اپنے بوس کے جو ہے نا وہ چاپلوسی نہ کرو تو پھر آپ کو بوس بننا پڑے گا نا بھئی ایسا ہی ہے نا یا تو اپنی کمپنی کھولو یا کسی اور کمپنی میں کیا بن جاؤ ملازم بن جاؤ تو اگر آپ کا اپنا کوئی حدف نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کے اہداف کا حصہ بن جاتے ہیں پھر شیطان کان پکڑ کے نا جہاں چاہے مرونا شروع کرے وہ شراب کی طرف لے کے جاتا ہے کبھی زنا کی طرف لے کے جاتا ہے کبھی کہتا ہے بڑے والدین کو اڑھو میں جمع کرا دو ٹینشن ہے کبھی کہتا ہے رشتداری توڑ دو رشتداروں سے بنا کے رکھنا ٹینشن ہے کرزہ مانگنے آ جاتے ہیں کسی بھی ٹائم پر کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے وہ آپ کو نکہ سے بھی دور کرے گا وہ آپ کو قانون کی خلاف ورزی پر بھی مجبور کرے گا بہت ساری غلط چیزوں کی طرف آپ کو شیطان لے کے کیونکہ یہ جو انسان کا نفس ہے نا اس کی مثال ہے تیز رفتار سواری کی اگر آپ تیز رفتار سواری میں بیٹھیں اور لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ کو نہ پتاؤ کہ میں نے اس گھوڑے کو کہاں لے کے جانا ہے تو پھر گھوڑا آپ کو اپنی مردی سے لے کے جائے گا کی نہیں جائے گا بھئی آ تو لگام پکڑ کے گھوڑے کو بتاؤ وہاں جانا ہے نہیں بتاؤ گے تو بھاگ جائے گا پھر آپ پریشان ہوگے میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور یہ کہاں لے کے جا رہا ہے تو ہمارا جو نفس ہے ہماری جو خواہشات ہے ہم نے چونکہ ان خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں کیا لہذا خواہشات نے ہمیں اپنے قابو میں کر لیا ہے اب خواہشات کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہے وہ خواہشات ہمیں لے کے جا رہی ہیں یہ دل چاہتا ہے تو یہ کر لوں وہ دل چاہتا ہے تو وہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے اس لیے لوگ رکے ہوئے ہیں ورنہ وہ بھی کر لیتے لوگ پوری دنیا چرس پیری ہوتی پوری دنیا ہیروین پیری ہوتی پوری دنیا ڈرکس لے رہی ہوتی وہ تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا بھائی صحت خراب ہوتی ہے ورنہ اگر ڈاکٹروں کی طرف سے پابندی اڑ جائے تو پوری دنیا انہی کاموں میں لگ جائے گی تو اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے اور بتایا کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو اور جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے بیان کیا سخارا لکم تمہارے لیے بنایا ہے پوری کائنات کو سمجھ میں آرہی یہ بات پوری کائنات کا مقصد کیا ہے انسان کی خدمت دیکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے آپ جانور سے اس کی زندگی کا حق کیوں چھیندے ہو یہ سوال کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس آپ سمندر سے مشلی کیوں نکالتے ہو بھئی اگر یہ کائنات جیسے آپ کے لیے بنی جانوروں کے لیے بھی بنی ہے نا تو آپ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے جانور کو ہلاک کیوں کرتے ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں تو تو اس لیے کرتے ہیں کہ جانور ہے نا آپ تو انسان ہیں کیا خیال ہے بھئی وہ تو جانور اس میں تو عقل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ تو گوش کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا آپ تو سبزی پہ بھی گزارہ کر سکتا دنیا کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے پھر یہ ظلم ہے جانوروں کو مارنا اس کا جواب صرف اسلام نے دیا کہ یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے انسان کے لیے لہذا تم کھا سکتے ہو ان کو اللہ نے اجازت دی ہے یہ تمہارے لیے بنی ہے اور انسان کو اللہ نے بنایا ہے فرمایا میں نے اپنی عبادت کے لیے غلامی کے لیے پیدا کیا انسان ہمارا ہدف یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں جو اللہ نے ہمیں لو دیا ہے قانون دیا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قانون کو پورا کرتے ہو یا اس قانون کی بولے بھائی مخالفت کرتے ہو پورا کر کے آوگے تو کامیابی ہے جنت کی شکل میں پورا نہیں کروگے تو ناکامی ہے جہنم تو یہ یہ مسافر خانہ ہے آگے یا تو جنت کے باغات ہیں یا جہنم کی گہری کھائیاں ہیں وہ ہے منزل اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اگر لائف گزاری تو آپ کی لائف کیا ہو جائے گی ایک اس کا ایک ڈائریکشن ملے گی آپ کو آپ اس سمپ میں ایک خاص سمپ میں چلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے سامنے یہ لائف نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے آپ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصدیں اچھا کریں ان سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے ہر آدمی کیا اچھے کی ڈیفینیشن بولیں بھائی مختلف ہر آدمی اچھا اچھائی کی ڈیفینیشن ہی مختلف ہے اور آپ کسی کی ڈیفینیشن کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے جو چرسی ہے نا مجھے نہیں پتا یہاں چرسیوں کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں نہیں وہ چرسی کا جو مزا ہے وہ اس میں نہیں آتا وہ چرسی کے لئے کوئی ایسا ہی لفظ انگلیش میں ہونا چاہیے وہ اتنا خوبصورت لفظ سے تو اور عزت کرنے کہ دل چاہ رہے تو کیا کہہ رہا تھا میں ذہن سے نہیں کل گیا چرسی تو بار یہ مثال دے رہا تھا میں ہاں دیکھیں چرسی کیا کہتا ہے میں اب ٹینشن ختم کرنے کے لئے شرابی کیا کہتا ہے میں کس لئے شراب پیتا ہوں بھر ٹینشن ختم ہوتی ہے اور واقعی ہو بھی جاتی ہے آپ اسے سمجھاؤ وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے آپ اسے دس دلائل دو کہ بھئی یہ باڈی کے لئے نقصان دے وہ کہے گا وہ فلاں آدمی تو شراب پیتا تھا نوے سال میں اس کا انتقال ہوا ہے کوئی باڈی کے لئے نقصان دے نہیں ہے تو بہت بحث کرتے چلے جائیں قیامت آ جائے گی انسان کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے تو ملکی قوانین بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی غلطی ممکن ہے اس لئے اللہ تعالی نے بتایا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں غلامی کے لئے بنایا آزمائش کے لئے بنایا تو جو اگزیمنیشن ہال میں پیپر حل کرے گا اس کی لائف اچھی ہے جو پیپر کا جواب نہیں دے گا اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کی لائف اچھی نہیں ہے وہ ناکام ہے تو اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے وہ اچھائی ہے جو حکم کو پورا نہیں کر رہا وہ کیا ہے دو متعزاد چیزیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اچھائی بھی بن جاتی ہیں اور برائی بھی بن جاتی ہیں دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگائی اب آپ مجھے بتاؤ مچھلی کا شکار بزاتے خود کوئی برا عمل ہے ہے بھئی جائز ہے بالکل لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہفتے کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا چونکہ اللہ نے منع کر دیا اب ساری دنیا تو کہے گی بھئی شکار چاہے ہفتے کے دن ہو سیٹرڈے ہو سنڈے ہو فرائیڈے ہو اس میں کوئی کیونکہ کرونا وائرس تو پھیلا ہو نہیں تھا اس وقت کہ بھئی ہفتے کے دن سارے جمع ہوں گے تو وائرس پھیل جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں اب جس کا حدف آخرت ہے اسے پتا ہے کہ کامیاب کون کرے گا جنت میں کون لے کے جائے گا اللہ تو میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیا جعال منہم القرادت والخناظیر اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا حالانکہ بظاہر یہ کچھ بھی نہیں ہے بھئی ہفتے کے دن شکار اور شکار بھی کوئی سور کا تھوڑی کر رہے ہیں مچھلی کا کر رہے ہیں جو بالکل حلال طیب ہے پاکیزہ چیز ہے لیکن وہ اپنے حدف سے ہٹ گئے کتنی بڑی سزا ملی ہے ان کو فرماتے ہیں کہ قُلْ نَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ زلیل بندر اور سوروں کی شکل میں صبح سو کے اٹھیں اس سے پتا چلتا ہے بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دے دیا چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اللہ کے حکم دینے کے بعد اللہ کی نظر میں وہ کیا بن گیا بولے نا بھائی اچھا بن گیا کیونکہ اب وہ آپ کو دیکھیں اچھائی کہتے ہیں کہ جو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ویجن کے قریب لے کے جا رہی ہو وہ کیا کہلائی گی اچھائی جب آپ کا ایک حدف ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے آپ ترجیز کو دیتے ہیں کہ میں منزل پر پہنچوں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کھانے کے لیے اترا تو یہ بس نکل لائے گی تو آپ کھانا قربان کروگے کی نہیں کروگے بولیں گے یار پیک کروالو بس میں ہی بیٹھ کے کھالیں گے ایسے موقعے پہ کھانا کھانا اچھا عمل ہوگا ہے بھئی وہ ہم جو پاکستان میں بس میں سفر کرتے ہیں تو زرزر کوا زرزر کوا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کنڈیکٹر کی آواز آ رہی ہوتی ڈرائیور کی زرزر اوکا کوا کہتے ہیں پتہ نہیں اوکا کہتے ہیں زر کوا تو وہ کھانے نہیں دیتا آرام سے تو جلدی علی نوالے کھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں جلدی علی کھانا کھانا اچھی عادت ہے بھئی سنت بھی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آرام سے چبا چبا کے تسلی سے کھانا کھایا کرو جلدی کھانا کھانا اچھی عادت نہیں ہے کہ سنت کے مطابق تو آپ کا فرض بولو بھائی جو آپ نانی کے جا رہے تھے مامو کے جا رہے تھے ملنے کے لیے وہ فرض آپ کا کیا ہو جائے گا تو منزل پہ ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ بری بن جاتی ہے اور ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہو وہ دیکھنے میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن وہ اچھی بن جاتی ہے تو دنیا کے اس سفر میں ہماری منزل چونکہ جنت ہے اللہ کی رضا ہے کوئی چیز کتنی بری لگ رہی ہو لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو وہ اچھی ہے کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو لیکن اگر اس میں اللہ کی ناراضی ہے تو وہ بری چیز ہے یہ پہلے یہ کونسیپٹ آپ کو کلیر کرنا پڑے گا کہ اللہ کا جو حکم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے مسلمان کے پاس اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنا بہت آسان ہے جس کے پاس اسلام نہیں ہے چھوڑنا جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی قسم قیامت تک اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے تو اب روزہ ہم رکھتے ہیں بھوکا پیاسا رہتے ہیں افطار تک بھوکا پیاسا رہنا اچھا عمل ہے لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا اب بالکل اس کے اپوزٹ عمل کرنا کیا ہو جائے گا اچھا عمل ہے اب آپ اگر یہ چا رہے ہو کہ میں مزید بھوکا رہا ہوں اللہ کی خاطر میں مزید پیاسا رہا ہوں تو یہ اچھا عمل کہلائے گا عشاء کی چار رکتیں ہیں تین رکتوں کے بعد سلام پھیر دیں گے اچھا عمل ہوگا بھئی اس لیے اچھا نہیں ہوگا کہ دو سردے کھا گئے آپ ہے وہی ایک رکو کھا گئے لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ چار رکتوں کے بعد پانچ وی بھی پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے آج میں دو سردے زیادہ کروں گا تو یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے حالانکہ دیکھنے میں کتنا اچھا عمل ہے وہ سردہ بھی کر رہا ہے وہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے وہ تلاوت بھی کر رہا ہے وہ رکو بھی کر رہا ہے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے لیکن برا عمل ہے جان کر کرے گا پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی بھولے سے کرے گا تو پینلٹی لگے گی صدہ صحف کرنا پڑے گا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اچھائی اور برائی کی دیفینیشن یہ ہے کہ کون اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کرتا ہے اب میں جلدی سے اصل بات کو سمیٹ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھیں ایک تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنا کونسپ کلیر کرو کہ تمہیں کیوں بنایا گیا کیوں بنایا گیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے پھر اچھا عمل کہتے کس کو ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے اچھا جس سے اللہ نے روک دیا وہ کیا ہے برا پھر اللہ تعالی نے جو ہمیں احکام دیئے جن کو ہم اچھا کہتے ہیں ان احکام کی بہت ساری اللہ نے قسمیں بنا دی ہیں جن میں علماء بڑی بڑی اخصام کہتے ہیں دو ہیں نمبر ایک وہ احکام جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے حقوق سے ہے نمبر دو وہ احکام جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے حقوق سے ہے جس میں انسان بھی ہیں مسلم بھی غیر مسلم بھی جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کے لاؤز بھی اس میں داخل ہیں جانوروں کے حقوق بھی اس میں داخل ہیں رشتداروں کے حقوق بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ انسان جب زمین میں رہتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں رہتا اس کا اپنے جیسے مسلمانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اس کا اپنے جیسے رشداروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اس کا دفتر میں اپنے بوس سے بھی واسطہ پڑے گا کولیک سے بھی واسطہ پڑے گا جو اپنے ہم جماعت ہیں سکول میں ان سے بھی واسطہ پڑے گا پھر اس کا جانوروں سے بھی واسطہ پڑے گا اس کا عورتوں سے بھی واسطہ پڑے گا مردوں سے بھی واسطہ پڑے گا ہر ہر کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے سے حقوق بیان کر دی ہے اور اتنے شاندار احکام بیان کر دی ہے اس بارے میں کہ اگر مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم یہ دنیا کیا بن جائے مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے جنت بن جائے یہ دنیا ان میں سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہو یہ جو اللہ نے کہا میں نے اپنی عبادت یعنی غلامی کے لیے پیدا کیا تو اس میں اللہ نے کہا کہ اپنی غلامی کے لیے جو میں نے پیدا کیا تو اس میں صرف کا لفظ بھی ایڈ کر لو یعنی اللہ کی غلامی کا مطلب صرف اللہ کی غلامی اور کسی کی نہیں کسی اور کے حقوق اگر ادا کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے بھائی اللہ کے کہنے سے ادا کر رہے ہیں اگر آپ حکومت کے قوانین کو فالو کرتے ہیں کس کے کہنے سے اللہ کے کہنے سے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو کس کے کہنے سے اللہ کی اصل میں جب انسان انسانوں کے کہنے سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اور انسان کو جب آپ خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ انسان کبھی تو اس کا بدلہ دے گا اور کبھی بدلہ نہیں دے گا جب بدلہ دے گا تو بعض دفعہ پورا بدلہ نہیں دیتا تھوڑا سا دیتا ہے اور بعض دفعہ تھوڑا بھی نہیں دیتا اور جب بھی نہیں دیتا تو بعض دفعہ دینے کی قدرت ہی نہیں ہوتی اس میں لہٰذا یہاں اور بعض دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرہ حق ادا کر رہا ہے جہاں یہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں انسان پھر انسانوں کے حقوق دبانا شروع کر دیتے ہیں بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے یہی تو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں دفتروں میں ذمہ داری سے کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ باس کا حکم سمجھ کے دفتر کے قوانین کو فالو کر رہے ہو اور باس نے ہر جگہ کیمرے نہیں لگا بعض دفعہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے دیکھ کون رہا ہوتا ہے اس کیمرے کو بیٹھ گئے دیکھ کون رہا ہوتا ہے بھائی اس کو بیٹھ گئے کیمرے تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیمرے کو چوبیس گھنٹے کو دیکھ تھوڑی رہا ہوتا ہے وہ 24 بھنٹے ریپورنٹے تھوڑی تھے وہ بھی بعض دفعہ آنکھ اس کو پانچ روپے اس کی جیب میں ڈال دی ہے آپ نے ایسا ہی ہوتا ہے نا دیکھیں صحابہ کے دور میں قانون اتنے قانون کی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے آج کرپشن کرنا مشکل ہے صحابہ کے دور میں ایسا سسٹم نہیں تھا نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے خفیہ نہ کوئی ایسا منجمنٹ کا بہترین نظام تھا جیسا آج ہے شماریات کا جو نظام ہے آڈٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ آج ہے پہلے تھوڑی تھا لیکن اس کے باوجود کئی اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جو صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر وہاں غیر مسلم تھے صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر ایمال لائیں تجارت کو دیکھ کر ایمال لائیں کیونکہ صحابہ اگر تجارت میں جھوٹ سے بچ رہے ہیں تو حکومت کے قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا حکومت تو بدلہ دے نہیں سکتی حکومت جرائم پر سزائیں تو دیتی ہے قانون کی پابندی پر ثواب نہیں دیتی اگر وہ دینا شروع کر دے تو حکومت کے خزانے ختم مثلا لال بطی پہ آپ نہ رکے تو جرمانہ تو لگے گا رکنے پر کوئی ثواب ملتا ہے بھئی لال بطی پہ آپ آگے رک گئے تو ایک پولیس آفیسر آئے یہ اللہ جی پچاس روپے کیا خیالیں وہ کہیں گے بھائی اگر یہ دینا شروع کر دیں تو ہمارا تو پورے خزانے لال بطیوں میں لال بطی کی نظر ہو جائیں گے تو انسان انسان کے ڈر سے نہیں چل سکتا اسے کوئی چیز موٹیویٹ نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو دیکھا گندم رکھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم تھی اور اوپر سوکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبی کی سخ اور حدیث کا مفہو میں آپ نے گویا یوں فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے کسٹمر کے ساتھ وہ اوپر کی گندم دیکھ کے سمجھے گا کہ نیچے کی بھی ایسے ہی قرآن میں کتنی شدید وعید نازل ہوئی وَاِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّذَنُوهُمْ يُخْصِرُونَ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لیتے ہیں تو بڑا چھان پھٹک کے اور بہت تحقیق کر کے لیکن جب کسی کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں یہ وہ آیات تھیں جنہوں نے صحابہ کو ایماندار تاجر بنا دیا آج چونکہ ہم یہ آیات نہ سنتے ہیں سن لیں تو سمجھتے نہیں ہیں سمجھ لیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی نہیں ہے لہذا مسلمانوں کی اکثریت سب نہیں جہاں دنیا میں جا رہی ہے ان کی رپورٹیں اچھی بولے نا بھائی نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں بھائی رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں معاملات میں صاف نہیں ہوتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی الاؤنس نہیں ملتا لہذا رکھ پڑھ لیں گے روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے حکومت کی طرف سے اس پر پیسے نہیں ملتے لہذا روزہ رکھ لیں گے کرپشن سے بچنا گویا اللہ کا حکم نہیں ہے یہ تو حکومت کے قوانین ہیں تب ہی تو حکومت نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں لہذا جہاں کیمرے کا پتہ ہو کہ یہ فیک کیمرہ لگا ہوا ہے یا یہ بند ہے تو وہاں بڑے آرام سے کرپشن کر لی جاتی ہے اوہ بھائی اتنا بڑا حکم ہے نا کرپشن سے بچنا قوم شعیب شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا کرپشن کی وجہ سے پیغمبر کو بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ کرپشن کو روکو پورے پیغمبر آئے اپنی قوم میں اوفو القیل والمیزان بالقس اے میری قوم ناب طول میں کمی مت کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ لوگوں کے حق میں ڈنڈی مت مارو پورا پورا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیئے ہیں جتنے بھی لاز ہیں اسلام کے ہم نے اس کو حکومت کی وجہ سے فالو نہیں کرنا بلکہ کس لیے فالو کرنا ہے اللہ کی وجہ سے اور اللہ نے حکومت کے قوانین جو جائز قوانین ہیں ان کو بھی فالو کرنے کا حکم دیا ہے چاہے وہ غیر مسلم ریاست ہو یا مسلم ریاست یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے تو وہ مسلم ریاست تھی یا غیر مسلم غیر مسلم ریاست تھی یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دین میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ چور کو اپنے پاس رکھ لیتے یہاں یوسف علیہ السلام کس کے قانون کو فالو کر رہے ہیں بادشاہ کے قانون ان کے ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے لہذا انہی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ اس کو رکھ لو بھئی تمہاری طرف سے پرمیشہ نے جس پہ چوری کا الزام لگا ہم اس کو رکھ لیں ہاں بھئی الزام سچا ثابت ہو جائے تو رکھ لیں جب پیالہ نکالا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سمان سے نکلا فرمایا تم نے خود ہی کہا تھا کہ رکھ لو تو تمہارے کہنے سے ہم کیا کر رہے ہیں نہیں آری میرا خالباس تو فالو کر رہے ہیں نا جائز خانون ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اکثر قوانین تو جائز ہی ہوتے ہیں غلط قوانین ہاں بعض قوانین متصادی میں وہ ایک الگ بحث ہے پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور پھر مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ نے والدین کو رکھا ہے دیکھو جب اسلام زندگی سے نکلتا ہے نا جب آپ کے پاس صحیح منزل نہیں ہوتی نا تو بالکل الٹا چلنا شروع ہی آتا ہے آدمی بٹکتا ہے پھر وہ جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں جب گوگل میپ بند ہو جائے ہے بھئی بلکہ میپ بند ہونے سے آپ کو کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا جانا کہاں میں بتا نہیں رہا اور ایک ہی یہی نہ پتا ہو کہ جانا کہاں تو پھر صحیح سمت میں جانا آپ کے لئے ممکن نہیں رہتے وہاں بھٹکتے رہتے ہو یہی ہے انسانیت بھٹک رہی ہے جب دین اور قرآن زندگی سے نکل گیا تو اب یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس کا کیا حق ہے جو دور کے تھے ان کو قریب کر لیا جو قریب کے تھے ان کو دور کر لیا الٹی جو ہے نا وہ کہانی شروع ہو گئی ہے جن میں صاحب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ان میں ہے نہیں جن میں نہیں ہونی چاہیے ان میں جو کچھ لگتے نہیں ہیں وہ بہت کچھ لگ رہے ہیں جو نہیں لگنے چاہیے جو لگنے چاہیے وہ کچھ بھی نہیں لگ رہے عجیب کہانی ہے یا نہیں ہے دوست کو قریب کیا جا رہا ہے اور باپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی میں بلواتا ہوں سبق یاد کرانے کے لئے دوست کو خریب کیا جا رہا ہے اور باپ کو دور کیا جا رہا ہے حالانکہ باپ کا تو بلڈ ریلیشن ہے وہ پیدائش کا سبب بنائے وہ باپ ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں دوست کے پر تمہارا باپ ہے کیا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو تم اتنا پروٹوکول دے رہے ہو جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو خریب کیا جا رہا ہے اور رشتوں کو دور کیا جا رہا ہے جس سے مسکرہ کے بات کرنا صدقہ ہے جس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے اس سے اخلاق سے بات نہیں کی جا رہی اور جس سے اخلاق سے بات کرنا حرام ہے اس سے ہس ہس کے باتیں کی جا رہے ہیں ایر حسیس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں آپ دیکھو لیکن اللہ کی نظر میں یہ اخلاق قابل قبول اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی سارا دن ان کی خدمت کر رہی ہو پھر اللہ مانے گا یا اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح میں تو کہتا ہوں جب بھی ایر حسیس کو دیکھتا ہوں کہ کاش مسلمانوں کی بیویاں ایسی ہو جائیں بٹن دباؤ آ جائیں کیا ہے گھر میں یہ محول ہی نہیں ملتا اگر گھر میں یہ محول مل جائے تو جہاز میں سفر کرنے کی ضرورت ہے بٹن دباؤ دس دفعہ بلاؤ دس دفعہ آئے گی ہو مسکراتی رہیں گی پتہ نہیں مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں کیا ہوتا ہے پیسے ہی ملتے ہیں ظاہر ٹریننگ ہوتی ہے بھائی ایسے بات کرنی ہے میں نے آج تک کسی ایر حسیس کو غصے میں بہت سفر کیا ہے جہازوں میں کبھی کسی کو غصے میں نہیں دیکھا میں کیا آپ نے بٹن دبایا ہو اور وہ کیا مسئلہ کیا مزاک بنایا بھائی تمیز سے بیٹھا نہیں جاتا کبھی دیکھا آپ نے تو اس حسن اخلاق پر اسے ثواب نہیں مل رہی ہے ثواب نہیں مل رہا ثواب جب ملے گا جب عورت اپنے شہر کے ساتھ ایسے جو خواتین بیان سن رہی ہیں پیشگی معذرت کے ساتھ آپ تو یقیناً ایسے ہی بات کرتی ہوں گی آپ نے بقاعدہ ہوائی کمپنیوں سے ٹریننگ لی لیے میں کہتا ہوں بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ایمریٹس ائر لائن بھیجو ان کو بھولو بھائی جو ٹریننگ آپ نے ائر ہوسس کو دی ہے ہم بھاری بھر کم رقم دینے کے لیے تیار ہیں یہ مسکرانے اور اخلاق کی ٹریننگ آپ بچی کو بھی دے دو شادی ہو کے گھر جا رہی ہے سسرال میں آباد اچھا ہے آباد ہو جائے نا اور میاں کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے شہر کو بھی تو یہ میں نے ویسی کہہ دیا خواتین پریشان ہوں گے بولیں گے در کی بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی دوبارہ دونوں کے ضرورت ہے نا تو جب مذہب زندگی سے نکلتا ہے میرے بھائی تو پھر آپ کے اخلاق کہ بھی پیسے مل رہے ہوں تو بہت اچھے اخلاق ہیں پیسے نہیں مل رہے ہوں تو اللہ کے کہنے سے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتا وہ میں چند مہینے پہلے جاپان سے ہمارے کوئی دوست آئے انہوں نے بتایا کہ جیسے رنٹے کار ہوتا ہے نا تو ایسے رنٹے بندہ بھی ہوتا ہے جاپان میں بچارے بڑے ہو جاتے ہیں نا اولادیں ہوتی نہیں ہیں جوانی یاشیوں میں گزار دی پھر وہ بڑے ہو گئے تو اب کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور ہوتی بھی ہے تو وہ بھی لفٹ نہیں کراتی تو وہ کیا کرتے ہیں اب تنہائی گزارنے کے لیے بندہ منگواتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے وہ ایک گھنٹے کے لیے آپ دیکھ لیں آپ کو پتا ہوگا ویب سائٹ ایسی ہیں جس میں یہ رنٹے بندہ بندہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو وہ بندہ آتا ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے بلایا اس کے اتنے ڈالر پے کرنے ہیں یا جو بھی جاپانی کرنسی یا آپ نے پے کرنی ہے وہ ایک گھنٹہ انہوں نے مجھے بتایا ایسے اچھے اخلاق سے ہسی مزاگ گپ شپ لگائے گا بوڑے کا دل باغ باغ ہو جائے گا جیسے ہی جیپنیس تو ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں جیسے ہی ایک گھنٹہ پورا ہوا وہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو سمجھ رہے ہیں ایک گھنٹے کے بعد کوئی جیسے جان پہچان ہے ہی نہیں پورا ہوگی ابھی میرا ایک گھنٹہ یہی چل رہا ہے مارکریٹ میں سمجھ رہے ہیں ہم اگر ماں باپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں محبت کی وجہ سے ہمیں محبت ہے اور اس محبت کا کس نے حکم دیا اللہ نے دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ملکوں میں جو مسلم کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان میں بچوں کی طرف سے بہت بچوں کے بارے میں بہت شکایتیں آنے لگی ہیں کہ یہ والدین کا احترام نہیں کرے اللہ نے قرآن مجید میں اہلِ یہود کی جب برائی بیان کی اور ان کی بری خصلتیں بیان کی تو ان بری خصلتوں میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے یہودیوں کو ان ان باتوں کا حکم دیا تھا اور اس میں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اب آپ دیکھیں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جن یہودیوں کے والدین کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی تو یہود تھے نا تو برائی تو ان کی بھی ہو رہی ہے تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن یہودیوں کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق نہیں پہچانا حالانکہ وہ نافرمان والدین تھے لیکن اللہ کو غضب اس پر آ رہا ہے کہ تھے تو تمہارے والدین اور جن والدین کی بات ہو رہی ہے جن کے حقی انہوں نے بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا چونکہ انہوں نے آدا نہیں کیا تو اولاد اگر آدا نہ کرے تو کیا ہے نا 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 آپ کے والدین نے اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں بھی کیا تو بھی آپ کو اپنے والدین کا حق بہرحال ادا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا اور رشداری میں سب سے پہلا سوال والدین کے بارے میں ہوگا خیامت کے دن سب سے پہلا سوال تو بھائی جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے قرآن میں بہت احتمام کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے قرآن میں والدین کے لیے جو سیغے استعمال ہوئے نا آرڈر کے وہ دوسرے حکامات سے منفرد ہیں دیکھیں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو والدین کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کے حقوق ادا کرو وقضاء قضاء کا لفظ ہے اور وسائنہ کا لفظ ہے قضاء تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے دیکھیں جب کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو آرڈر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو یہ آرڈر کا سب سے ہلکا ہلکا طریقہ ہے نا بھئی یہ کام کرو ایک ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں نا عدالت جب فیصلہ اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہوں ایک ویسے ہی چلتا پھرتا کوئی شخص کسی کو آرڈر کرے ایک الگ بات ہے عدالت سے ریٹن میں وہ فیصلہ کروالے اب اور سپریم کورٹ ہو تو اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا تو اللہ نے والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کا حکم دیا تو آرڈر کا لفظ بھی استعمال کیا اور اس سے بڑھ کر اللہ نے قضاء کا لفظ استعمال کیا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا گویا ہے اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بھی قرآن میں ریٹن فارم میں ہے تو یہ بتا دیا کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے میرے والدین تو ایسے تھے وہ تو غیر مسلم تھے وہ تو یوں تھے تو وہ ایسے تھے وہ تو ٹینشن اتنی دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ واپس نہیں ہو سکتا کتنا اہم حکم ہے اور دوسرا اللہ نے وسیعت کا لفظ استعمال کیا وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو وسیعت کر دی ہے وسیعت کب کی جاتی ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا وسیعت اس وقت کی جاتی ہے نا اس وقت انسان کسی معمولی بات کا حکم نہیں دیتا اسے پتا ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں اس وقت میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بہت اہمیت سے سنا جائے گا اب باپ مر رہا ہو بیٹوں کو قریب لے کر آئے اور اس وقت وہی کہتا ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں بیٹوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اببا کوئی جائے داد کو دائیں بائیں کر رہے ہیں بہت اہم بات کا حکم دے رہے ہیں اس میں اببا بتاتے ہیں کہ بیٹیوں کا خیال کرنا یہ دکان فلاں کو دے دینا اہم جو چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتے میرے سر سے جوہے نکال دینا مرنے کے بعد یہ تھوڑی وسیعت چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی میرے مرنے کے بعد اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے اس کو پانی پلا دینا بھی تھوڑا مرنے دو مجھے بھی جلدی یہ چھوٹی موٹی باتوں کا حکم بولتے کیوں نہیں بھائی کیا ہو گیا اتنی دور سے آیا ہوں میں کراچی سے آیا ہوں اتنا بول رہا ہوں آپ اتنا نہیں بول رہے ہیں تو وسیعت بہت اہم ترین احکام کی کی جاتی ہے نمبر دو وسیعت کا حکم واپس نہیں ہو سکتا کیونکہ وسیعت کرنے والا وسیعت کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اللہ نے اہمیت بتانے کے لیے کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دے رہا ہوں اسے ایسے ہی سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کسی کام کی بہت اہمیت اس کے دل میں ہو اور وہ وسیعت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بہت تاقید کے لیے اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے انسان کو حکم نہیں فیصلہ نہیں وسیعت کر دی ہے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو احسان کرنا پڑے گا احسان کہتے ہیں کسی عمل کے واجب درجے کو ادا نہیں کرنا بلکہ عمل کو بہت امدگی کے ساتھ کرنا دیکھیں تین درجے ہوتے ہیں نا کسی بھی عمل کے انگلیش میں ایک ہوتا ہے میرا خالق گوڈ ہے ایک بیٹر ہے اور ایکسلینٹ ہوتا ہے شاید گوڈ بیٹر بیسٹ تو بیسٹ کا مطلب بہت اچھا ایکسلینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا نا تو درجہ احسان کسے کہتے ہیں ایکسلینٹ کو یعنی کسی آپ کوئی ایک شخص چائے بنا کے لاتا ہے ایک مثال دیتا ہوں ایک چائے ہوتی ہے خراب چائے بنا دی ایک چائے ہوتی ہے واجب درجے کی بنا دی ہاں بھائی صحیح ہے سیٹنگ پہ آگیا ہوں میں اور ایک چائے ہوتی ہے خاندانی چائے ہوتی ہے یار مزہ آگیا بھائی کھانا جب کوئی بنا کے لاتا ہے ایک بریانی ہے سادہ بریانی بنا دی ایک اچھی بنیا دی اور ایک ہوتی ہے ہٹو بچوں جسے کہتے ہیں یہ بریانی ایسی ہے یار ملیہ چاٹتا رہ گیا انسان اس کو کہتے ہیں احسان اسے کیا کہتے ہیں بھائی بچوں کو کوپی میں ہم دیکھتے ہیں ایکسلینٹ لکھا ہوتا ہے کسی میں گھڑ لکھا ہوتا ہے کہیں کیا لکھا ہوتا ہے ٹیچرز نے بہت اچھا تو اللہ نے کیا فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک نا 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 یہ نہیں اچھا اچھا نہیں چاہیے اللہ کو اللہ کو کیا چاہیے بھئی اچھا سے اوپر کیا اردو میں پہلے بول دیں بہت اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا 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 فرمایا والدین کے ساتھ ارے بول لینا یار بہت اچھا سلوک کرو ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ والدین کہیں بھئی بہت اچھے سمجھ میں آرہی یہ بات کہ نہیں آرہی وہ یہ نہ کہیں میرا یہ بچہ اچھا ہے وہ یہ کہیں یہ بہت اچھا ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا خیال رکھتا ہے وہ یہ کہیں کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اگر آپ کے پیرنٹس کے آپ کے بارے میں یہ کمنٹس نہیں ہیں تو یا تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدمت ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے نا باز اب ایسا بھی ہوتا ہے آپ بہت سے بھی زیادہ اچھا کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے یا اس کی علامت ہے کہ فالٹ آپ کے اندر موجود تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا فالٹ ہے یا والدین اگر یہ بہت اچھا انہوں نے کہہ دیا پھر ٹھیک ہے بلکہ ان کا کہنا نہیں بلکہ کس کا کہنا اللہ کہہ دے بہت اچھا کیونکہ والدین باز دفعہ بہت اچھا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے کی وہ فلان تو ایک دن بھی نہیں مناتا ایک دن اس نے فادر ڈے منا لیا تو بہت اچھا تو اس کو اللہ بہت اچھا آج والدین باز دفعہ اولاد سے ان کو توقعات ہی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہے کہ سب سیزن یہی چل رہا ہے والدین کی خدمت کا سیزن ہی چل رہا تو آپ نے ایک دفعہ بھی اگر آسٹیلیا سے سال میں ایک دفعہ فون کر کے ان سے ہیلو ہائی کر لیا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا حالانکہ یہ بہت اچھا کیا اچھا بھی نہیں ہے یہ اس سے زیادہ مجھ میں سمجھانے کی صلاحیت تو بھائی دیکھو مسئلہ پتہ ایک کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مفاد ہونا تو انسان اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اچھا ہوتا ہے بلکہ بہت سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے بہت اچھا ایک ہوتا ہے بہت سے بھی زیادہ اچھا لیکن والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی مفاد نہیں ہوتا یہاں جب تک آپ کو اس بات پر اجر کا یقین نہ ہو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے اس وقت تک پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اجر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے بڑے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت یعنی اتنا بہترین آپشن اس کے پاس جنت کا اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اوپشن اس کے پاس آیا تھا اور یہ آسان اوپشن تھا بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جاتے لیکن اس نے یہ اوپشن ضائع کر دی تو اللہ کا واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کریں اسلام میں سب سے پہلے بلڈ ریلیشن ہے اور وہ چیز جو ریلیشن کو بڑھاتی ہے اس کو بھی اسلام فوکس کرتا ہے آپ کو پتہ ہے ریلیشن کو بڑھانے والی چیز کیا ہے بولے نا بھائی ریلیشن پیدا کیسے ہوتا ہے اتنے عرصے سے بہت سے لوگ یہاں میرا بیان سن رہے ہیں مگر ان کو ابھی بھی سمجھ میں ریلیشن بنتا کیسے ہے نکاح سے نکاح ہوتا ہے تو والدین بھائی بہن رشدار دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اس کو اسلام دشمنوں نے فوکس کیا ہوا ہے یہ جو ابھی آزادی ڈے منایا گیا ہے نا پاکستان میں میرا جسم میری مرضی بہت زیادہ اس پر پیسہ لگ رہا ہے یہ کیا ہے نکاح کو ختم کرنے کے لیے جب نکاح ختم ہوگا تو والدین اولاد کا رشتہ ختم جب والدین اولاد کا رشتہ ختم تو بہن بھائی تو پھر والدین کے بعد آتے ہیں نا جب بہن بھائیوں کا رشتہ ختم تو بھتیجے بھانجے خالے خالہ پھپی چاچا ممانی یہ سارے رشتے کیا ہو جائیں گے ختم پھر آپ میں سے ہر شخص اخپل طریقے سے زندگی گزارے گا پشتو بھائی بیٹھے ہوں گے سمجھتے ہیں نا اب دیکھو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں بھائی تمہارا کیا ہے لائف میں صبح اٹھتا ہوں جوگنگ کرتا ہوں پھر کھاتا ہوں پیتا ہوں سیونگ کرتا ہوں اتنے اڑا دیتا ہوں اتنا سیف کر دیتا ہوں بڑا پے کے لیے سیونگ کر رہا ہوں بس یہ ہے تو یہ اخپل زندگی ہے یا نہیں تو اس میں جو قرآن کے اتنے حکام ہیں اللہ کہاں گیا بھائی اس میں اس میں والدین کہاں گئے اس میں پھر جتنے قریب سے قریب رشدار ہیں ان کو حق دو وہ رشدار کہاں گئے بھائی وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے سارے شارٹ ہو گئے یہ لائف اسٹائل اسلام کا نہیں ہے نہیں آری بات یہ اسلام کا نہیں ہے اسلام بلکل اس کے اپوزٹ ہے بلکل اپوزٹ اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ جب صبح اٹھیں گے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھوں پھر والدین کا آپ نے پوچھنا اگر والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ایک دوست سے بتاتے تھے میری بچپن سے ذمہ داری تھی صبح اٹھتنے کے بعد نماز کے بعد والدین کو چائے کی عادت تھی تو مجھے بچپن سے میری والدہ نے سکھایا کہ چائے بنا کے مجھے بھی پلانا ہے اور اببہ کو بھی پلانا ہے ماں باب ایک تو خدمت سکھائی نہیں رہے ہیں اپنی جب بچہ سمجھدار ہو گیا تو اپنی خدمت کس سے لینی آپ نے اولاد سے تاکہ اس کو خدمت کی عادت پڑے تو کہتے ہیں اب تک پلارا ہوں میں حالانکہ ان کے اپنے بچے ہو گئے اب تک پلارا ہوں وہ حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ بس یہ حدیث سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تین شخص تھے جو کسی غار میں پناہ لینے کیلئے گئے اور پتھر اوپر سے لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا دھکا دے رہے ہیں تو پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا اب نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے موت یقینی ہے تو اب تینوں نے کہا کہ بھائی کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ اس عمل کی لاج رکھے آج ہمیں ہمیں اس موت سے نجات دے بھوکے پیاسے مرنا تھا انہوں نے ایک نے دعا مانگی لمبی حدیث ہیں میں بہت مختصر کر رہا ہوں ایک نے دعا مانگی یہ اللہ مجھے فلا اپنی چچزاد بہن سے عشق تھا اور میں اسے بدکاری کرنا چاہتا تھا وہ نہیں مانتی تھی ایک دن قہد پڑا وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کچھ راشن دو تو میں نے کہا عشق کس کا دوں گا کہ مجھے بدکاری کرنے دے جب مجھے مکمل اس پہ قدرت حاصل ہو گئی اس نے مجھے اللہ تجھ سے ڈر آیا کہ اللہ سے ڈر تو این اس وقت جب مجھے اس پر قدرت تھی اور سالوں سے تمنا تھی میری میں تیرے خوف سے پیچھے ہڑ گیا اب دیکھو یہاں پر کوئی لاہ ہے قانون روک رہا ہے اس کو ہے بھئی اس برائی سے قانون تو اس کو برائی نہیں ہو سکتا ہے قانون اس کو برائی نہ کہہ رہا ہو لیکن اللہ کا خوف ہے اسے پتا ہے بھائی یہ جرم ہے اے اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہڑ گیا اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس مسئیبت میں آج میں ہوں تو اس مسئیبت کو ہم سے دور کر دے حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا لڑک گیا دوسرا شخص تھا اس نے یہ کہا کہ میرا فلان مزدور تھا اس پر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس حدیث پر بیان کروں گا بہت علمی نکات ہیں اس حدیث میں اس نے کہا اے اللہ میرا ایک فلا ملازم تھا جس کو میں نے عجرت نہیں دی وہ لڑائی ہو گئی چلا گیا عجرت لیے بغیر اس کی عجرت کو میں نے بزنس میں لگایا وہ بزنس فلا پھولا اور بھیڑ بکریاں وہ سیکڑوں کی تعداد میں کئی سال کے بعد وہ آیا اس نے کہا میرے پیسے دو مجھے تو میں نے کہا یہ سارا تیرہ ہی مال ہے لے جا وہ بھی نالائق ایسا سارا ہی لے گیا گھنے ہوتے ہیں نا بعض لوگ آپ کو پتا ہے نا گھنے دوسرا سوال اس نے نہیں پوچھا لے گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑا دل گردہ چاہیے کہ لیکن اے اللہ میں اپنے مال کو حرام کی یعنی شبہ سے بھی بچانے کے لیے شبہ بھی نہ ہوا تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس مسئیبت میں میں ہوں اسے دور کر دے حدیث میں آتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور لڑگیا لیکن ابھی نکلنے کے قابل نہیں ہیں تیسرے نے کیا کہا جو اصل میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ والدین کی خدمت کی عادت بچپن سے ڈالی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں کے نہیں سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ کے والدین نے نہیں ڈالی ہے تو ان پہ جا کے ملامت نہ کریں کہ آپ اچھا کیوں نہیں ڈالی تھے خود سے شروع کر دیں تو تیسرے نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا دودھ لے کر آتا تھا رات کو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا پھر اس کے بعد اپنے بچوں یہ میری عادت تھی سب سے پہلے کون ہے بھائی آج بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دی جا رہی ہے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور یاد رکھو بھائی بیوی جب امہ سے ملنے جائے نا تو اسے مت روکو سمجھ رہے ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں دوسرے کینیڈا سے یو ایس اے سے اببہ بیمار ہیں میرے میاں مجھے جانے نہیں دے رہے بھائی اس پہ کیا گزرتی اببہ بس طرح مرک پہ پڑے ہوئے ہیں وہ باپ جس نے ساری زندگی بیٹی کو پالا اور سینے پہ پتھر رکھے اس کو رخصت کر دیا وہ بچارہ ہسپتال میں بیمار پڑھاوا ہے اس کی موز زندگی کی کشم کشمے ہیں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں نکل رہے تو آپ سوچو کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ کرے کیا گزرے گی آپ کی ایسے ایسے کنجوس لوگ ہیں اللہ کی پناہ یہ بہت بڑا جرم ہے رو رہی ہوتی ہیں عورتیں فون آتے ہیں میرے پاس میری ماں کی طبیعت خراب ہے شوہر مجھے جانے نہیں دے رہا تو تعابون کرنا چاہیے تو اچھی عورت ہے جو اپنے والدین کو جس نے یاد رکھا ہوا ہے جو وفادار ہے آپ کے ساتھ بھی وفا کرے گی اور جو بابا آپ کو بھول گئی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ سے اچھا ملا تو آپ کو بھی بھول لائے گی وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا خوش ہونا چاہیے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جب شادی ہوئی تو میری بیگم جو ہے نا وہ رخصدی کے بعد بھی اپنے اببہ اممہ کو یاد کر کے روتی رہی روتی رہتی ہے تو یار یہ کیا ٹینشن ہے یار تو میں نے کہا خدا کی قسم بڑی غیرت مند ہے یہ صحیح ہے نا ظاہر ہے جس باپ نے پالا جس ماں نے پالا تو اس کی یادیں نکلنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا اور میں نے کہا یہ اس کی غیرت مند ہونے کی علامت ہے جب یہ آپ کے پاس رہے گی تو کچھ دنوں میں اس کو جیسی محبت والدین سے ہے ویسی ہی آپ سے پھر یہ اگر کہیں اور جائے گی آپ سفر پہ جاؤ گے تو آپ کو بھی ایسے ہی یاد کرے گی جو جس میں محبت کا کہ سوفرنسال ہوتے ہیں نا پھر وہ ہر ایک کے لیے جگہ ہوتی ہے جس میں نہیں ہوتے تو جا اببہ کے لیے نہیں ہے تو پھر میاں کے لیے بھی بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے وہ نہیں ہوگی پھر اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون آپ چاہ رہے ہیں وہ ادھر آئے اور سب بھول بھولا کے جان چھوٹی چل ہوئی تو وہ پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی ہاں اچھا بس میں ختم کرتا ہوں بات کو تو دس منٹ اور اور ہو گیا ہاں میں اب سمیٹ رہا ہوں یہ کیا بات تھی تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیالہ جو ہے وہ پہلے والدین کو پلاتے تھے پھر کس کو بچوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں جب گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے اب میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو اٹھاؤں اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں پوری رات والدین کے سرحانے وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہے پوری رات اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی ہے تو پھر انہیں پلایا ہے تو اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تو آج جس مصیبت میں میں ہوں اسے ہم سے دور کر دے دیکھو نبی نے یہ واقعہ کیوں سنایا کہ اللہ کی نظر میں رشتہ داروں کی اہمیت دوسروں سے بولے بھائی زیادہ ہے کس قدر خدمت کا ثواب ہے آج لوگ وظیفے مانگتے ہیں میں اس ٹینشن میں کوئی وظیفہ بتاؤ بھائی خدمت کرو والدین کی بڑوں کی خدمت کرو بھائی کا خیال کرکو بہن کا خیال رکھو اپنے قریبی رشتوں کو جوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس برکتیں اس کی عمر میں برکت ہو فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ اسے اپنے رشتوں کو جوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا وما علینا اللہ البلاغ